ہمیرپور جیلا میں تیز رفتار کا کہہر ایک بار فیر دیکھنے کو ملا ہے جہاں انو اینائیٹی میں ایک سڑک حاصل میں تیز رفتار نے دو یوکوں کی جان لے لی ہے حاصل بیتی رات قریب گیارہ بزے ہوا دونوں مردک کی یوک ایک ہی گام کے ہیں جس سے علاقے میں ماتم چھا گیا ہے حالانکہ پولیس نے ووین دھاراؤں کی دہت ماملہ درس کر چھانبین شروع کر دی ہے اور دونوں شبوں کا دو بہر بعد تک پوسٹ ماتم کیا جائے گا جانکاری کے انسار ہمیرپور جیلا ستیت انو اینائیٹی میں دیر رات ایک بائیک درگھٹنا گرست ہو گئی جس سے بائیک سوار یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ایک یوک نے پیزی آئی چنڈگر لے جاتے اس میں راستے میں دم توڑ دیا بتایا جا رہا ہے کہ بیتی رات قریب گیارہ وزے دونوں یوک جب انو اینائیٹی کے پاس پھٹھیڑا سے شادی سماروں سے باپیس لوٹ رہے تھے تو تیز رفتار ہونے کی کارن ان کا بائیک نینترن بگڑ گیا جس سے بائیک درگھٹنا گرست ہو گئی دونوں یوک ایک ہی گام روپا گھارہ کے رہنے والے ہیں مریتکو کی پہچان سمیت کمار عمر 18 ساز پوتر پریتم چند تھاکور اور وینیت تھاکور 19 ساز پوتر وزے کمار کے روپ میں ہوئی ہے ایک ہی گام سے دو ارتیاں اٹھنے سے گام میں ماتم کا محال ہے ایس اچو ہمیرپور سنجیو گوتم نے بتایا کہ پولیس نے ماملہ درشکر چھانبین شروع کر دی ہے انہوں نے بتایا کہ رات کو گیارہ بجے کے قریب یہ حاصل ہوا تھا مریتک کے دوست وزے نے بتایا کہ آدھی رات کو سادی سماروں سے آ رہے تھے اور تیز بائیک چلانے کی کارن بائیک سکٹ ہو گئی اور دونوں کی موت ہو گئی جو فرینڈ تھے ایک نام بنیت تھا ایک نام سمیت تھا جو کی کارہ سے بلاؤں پر تھے کالیم پنچائز سے اور جو رات کو مہری سے آ رہی تھے باپیس اور انوان پر ایکسینٹ ہو گئی اور دونوں کی ڈیتھ ہو جو گئی ہے یہ کی ڈیتھ ایڈ سپورٹ ہو گئی ہے بنیت نام کا لڑکہ اس کے ایڈ سپورٹ ہو گیا ایک سمیت جو اس کی ایڈپر کر دیئے چندیڑ کو اس کی مہری کے پاس ہو گئی ہے تو اوبر سپیڈ کے ایسے ہو گیا ہے اوبر سپیڈ اپنے گلتے سے ہو گیا ہے ان کا وہیں جلا مکھیالے کے ساتھ سٹے امرو گام میں ڈانگ سے گر کر بی ایسنل کرمی کی موت ہو گئی مرتک کی پہچان سنجیب کمار امر چالیس ورس پتر سورگے گیان چند نیواسی گام جندلی رازپوتا گرام پنچائت رنگس اپمنٹل ندون جلا ہمیرپور کے روپ میں ہوئی ہے پولیس نے سب کو اپنے قبضے میں لے کر ماملے کی تپتیش شروع کر دی ہے پولیس ویواغ نے فورنسک سائنس ویواغ کے ایکسپرٹ کو بھی اس ماملے کو سلجھانے کیلئے بلایا ہے سنجیب کمار بھارت دور سنچار نیگم لیمٹیٹ کے ہمیرپور کارلے میں لیپک کے پت پر سیورت تھا دوپہر باز سنجیب کی لاس امرو میں سڑک کے کنارے جنگل میں بلی جس جگہ پر مرتک وقتی کی لاس ملی تھی اس سے قریب دو سو میٹر دور امرو کا شراب ٹھیکا ہے پولیس شراب ٹھیکے کے سیلزمن سے بھی پوچھتاج کر رہی ہے پولیس کی پوچھتاج میں شراب ٹھیکے کے سیلزمن نے بتایا کہ سنجیب کمار نے صبح قریب سوہ گیارہ بجے ان سے چار بیر کی بوتل اور آدھی بوتل شراب کی خریدی تھی اس کے ساتھ ہی ایک وقتی اور بھی موضوع تھا وہیں ایس اچو ہمیرپور نے بتایا کہ پولیس نے سب کو اپنے قبضے میں لے کر ماملے کی تبتیش شروع کر دی ہے پولیس نے تانہ ہمیرپور میں کیس درش کیا ہے پولیس موت کے کارنوں کا پتہ لگا رہی ہے کہ امرو چوک کے پاس سوڑا آگے ایک ڈڑ بوڑی پڑی ہے ڈھانک میں تو اس سوچنا پہ جو ہے میں اپنے ٹیم کے ساتھ یہاں موقع پہ پہنچا تو یہاں پہ ڈھانک میں ایک آدمی جس کی پہچان جو ہے وہ سنجے سن اف شک لیٹ شری مان چن جواسی جنگل راجبوتا یہ رنگس پنچایت کئے کاؤں ہیں یہ بی ایس انل میں کام کرتا تھا یہ بندہ اور چالیس سال اس کے عمرو بتایا جا رہی ہے اور یہ ہیبیچول ڈرنکارڈ بتایا جا رہا ہے یہاں سپارٹ پہ آکے ہم نے سارا جو سین آف کریم ہے اس کو ہم نے پاپرلی دیکھا پرائم اف ایس آئی تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایسا لگ رہا ہے انڈر دا انفلوینس آف الکوہل اور پھر بھی کیونکہ ایک آدمی کی مرتی ہوئی ہے تو ہم نے اف ایس آئی ٹیم کو قول کیا ہے اور موقع ہم نے سرکشت رکھا ہے اف ایس آئی ٹیم جیسے ہی پہنچے گی ان کو بھی ہم وزٹ کروائیں گے اور اس کے بعد وہ آگے کا کاروائی کی جا رہی ہے موسیقا